موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں جہاں تک اس وقت مسالہ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے تمام دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو مسالہ ماننگز بے خوش آمدیر کہتے ہیں آج سے الحمدللہ ہم نے پوٹیٹو ویک کا آغاز کرنے جا رہی ہوں اور پوٹیٹو ویک پہلی دفعہ جب سے مسالہ ٹی وی بنا ہے کبھی بھی نہیں ہوا اس چینل پہ پہلی دفعہ ہم یہ کر رہے ہیں اور ٹھانکس ٹو مائی ڈائریکٹر اس وزیز آئیڈیا کہ آپ پوٹیٹو ویک کرتے ہیں پوٹیٹو ویک کون دیکھے گا بٹھ جو مجھے اس کا ریسپانس ملا ہے مجھے یقین ہی آتا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا زبردست ریسپانس ہمیں اس کا ملا ہے الحمدللہ واقعی یہ ایک حقیقت ہے کہ آلو ایک ایسی سبزی ہے جو ہر کوئی پسند کرتا ہے اور نائنٹی پسینٹ تقریباً لوگوں کے گھر میں آلو روز بنتے ہیں کسی بھی فارم میں تو انشاءاللہ میری پوری کوشش رہی ہے کہ آپ کو ایسی یونیک ریسپیز آپ تک پہنچائیں کہ آپ نے پہلے نہ سیکھی ہوں گی نہ آپ نے پہلے کھائی ہوں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے آلو چکن اور آلو کا کورما آج جو میں کرا رہی ہوں بلکل 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 ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اور نہ میں نے کبھی پہلے سکھایا ہے اور نہ آپ نے کھایا ہوگا اس ریسپی کا کورما اور آج ہم بنائیں گے آلو کی گلاب جامون اور چکن آلو کورما اور چیزی پوٹیٹوز ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آج ہماری مہنیو میں شامل ہیں انشاءاللہ پورا ہفتہ آپ میرا ساتھ دیجئے گا گیارہ سے ساڑھے پارہ منڈی ٹو فرائیڈی اور پھر آگے بھی ہم نے بہت کچھ پلان کیا ہوا ہے دیکھیں کیا کیا آتا ہے پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شوکہ آغاز کریں گے پہلے میں سٹارٹ کروں گی کورما آلو کا کورما بیکوز نیچرلی چکن ہے اور آلو کے بڑے بڑے پیسز ہیں ٹیز بڑے پیسز دیجئے گا مطلب میں نے فل بڑے سائز کے آلو لیے تھے دو جس کے میں نے ایک آلو کے چار پیس کارتے ہیں تو آٹھ پیس ٹھیک ہے اور ایک مرگی لیے میں نے ایک کلو وزن اس کے بھی میں نے آٹھ یا مرخل سے بارہ ٹکڑے کرائیں اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے مجھے مسالہ پیسنا ہے چکن آلو کورما پہلے ہمیں مسالہ پیسنا ہے بلینڈر میں ساری چیزیں ڈالیں گے اور اس کو ہم بلینڈ کریں گے کچھی پیاز رکھی بھی ہے میرے پاس ٹیز بختیار کو دوسری غلی پیاز اس کی ہے یہ چیز ہی پوٹیٹوز کی ہے پیاز چاہیے مجھے پیسنے کے لئے اور میں اس میں شامل کروں گی ہری مرچیں ٹھیک ہے یہ ہم دم پہ دا رہیں گے ہری مرچیں چلی گئی یوگرٹ چیز 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 اس کے بعد پیاز گئی دہیں گئی ہری مرچیں گئی اب اس میں جائے گا ناریل کا پاوڈر اور کاجو ٹھیک ہے تو یہ میں نے پہلے الگ سے پیس لیا تھا تاکہ اس میں پھر موٹا موٹا نارا جائے یہ ناریل ہے میرے پاس ڈیسکیٹڈ کوکنٹ 3 ٹیبل سپونز لیول اور یہ کاجو ہے میرے پاس میں نے بیتے پندرہ اس کو مطلب آپ نے اچھی طرح پیسنا ہے انسالٹڈ کاجو ہیں ٹھیک ہے اب اسی مسالے سے میں سکن کو میرینیڈ کر دی دہی ادھرک لیسن کچھ ہیاز کچھ ہری مرچیں اور میں نے اس میں کاجو اور ناریل اڈال دیا پھر اس میں میں سارے ڈرائی سپائسیز بھی ڈال دیتی ہوں دھنیا، حلدی، لال مرچ سب کچھ میرے پھر کچھ 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 اٹھو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ conscience ı encontramos Adrian 1є 3 5 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 چلی پاوڈر حلدی دھنیا پاوڈر اچھا نمک میں گرم مسالہ پاوڈر بلکل این میں ڈالوں گی اٹالیا کا پومی سالی وائل ہاف کپ اوکے حلدی جاری ہے اس میں ہاف تی سپون سالٹ وان اینڈا ہاف تی سپون آپ سوشیوں گے یہ کلر اس کا پینک سالٹ ہے اچھا چلی پاوڈر 3 تی سپون 3 تی سپون چلی پاوڈر چلا گیا ہلدی چلی گئی اب اس میں جائے گا دھنیا پاوڈر 1 تی سپون یا 2 تی سپون یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں لگانی ہے اور اس کو مسالہ لگا کے پلیز جب آپ گھر میں بنائیں گے لازمن دو گھنٹے چھوڑنا ہے لازمن اور ٹوماٹر بلینڈیڈ بھی اسی میں ہی ڈال دیں مارینیشن میں چی کے اچھا اب ہم تیل گرم کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے سابت گرم مسالہ سابت گرم مسالہ میں آپ کو ڈالنا ہے بادیاں کا پھول سٹار اینس ایک کالی مرچیں چار چھوٹی لائچی تین چار لاؤنگ دالچینی کا ایک سٹیک چھوٹی لائچی چار بادیاں کا ایک پھول ٹھیک ہے بادیاں چلا گیا اور ہم نے اس میں ڈال دیا کالی مرچیں ڈال دی چھوٹی لائچی ڈال دی اور کالی مرچ ڈال دی لاؤنگ ڈال دیا دالچینی کا ایک تکڑا اچھا اس میں میں ابھی تک زیرا نہیں ڈال ہے میں ڈال رہی ہوں بیکرز مجھ سے کہا گیا ہے بریک کے لیے تو ہم بریک پہ جانے سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہو جاؤ یہ میں ڈال رہی ہوں میں زیرا بھی ڈال رہی ہوں اور ٹومیٹو پیوری بھی ڈال رہی ہوں بلینڈی ٹومیٹوز چھنے وے اور میں اس میں ساتھ میں آلو بھی ڈال دوں گی کتنا آسان ہے ٹھیک ہے زیرا آپ کے سامنے ڈال کے ہم لے لیتے ہیں ادھر ایک چھوٹا سب بریک یہاں سے سب کچھ ہٹائیں گے اور ملیں گے آپ سے بریک کے بعد آکے میں آپ کو بالکل ریکیپ پڑتی ہوں آپ پریشان نہ ہوں ٹھیک ہے وین ٹی سپون اب اس میں کیا ڈالنے کو رہ گیا ہے گرب مسالہ پاودر وہ میں انڈ میں ڈال دوں گی ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں جی جناب دیکھ رہے ہیں آپ پوٹیٹو ویک اور الحمدللہ یہاں پہ ہم نے اپنا آلو اور پوٹیٹو کا کورما چڑھا دیا ہے آجائیے میں آپ کو ایک دفعہ پھر صحیح طرح سس کا ریکیپ کر دیتی ہوں آپ کو لینا ہے ایک کلو چکن جس کے آپ کو کرانے ہیں آٹھ یا بارہ ٹکڑے اچھا اس کے بعد آلو بھی تقریباً آدھا کلو ہی تھے اچھے خاصے بڑے آلو تھے اور اس کا آپ کو اندازہ ہو گیا گب ہوگا پیسز سے ہی اور اس کے بعد میں اس کو چھیل کے میں نے ایک آلو کے چار پیسز کے بڑے بڑے تو آٹھ ٹکڑے وہ ہو گیا اچھا پھر میں نے کیا کیا چکن کو اچھی طرح واش کر کے میں نے بڑی پیاز لی ایک بڑی پیاز یا دو درمیانی پیاز آپ لے دیجئے اور اس کو آپ نے کاٹا کاٹنے کے بعد آپ نے اس کو بلینڈر میں ڈال دیا ساتھ میں آپ نے ہری مرچیں بلینڈر میں ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے بلینڈر میں ڈالنا ہے میں تین چوتھائی کب دہی اور دہی کے بعد آپ نے اس میں ڈال دیا ادرک لسن کا پیسٹ اور الگ سے آپ کو پندرہ یا بیس انسالٹڈ کاجو لے کے میں نے پاودر پہلے کر دیا تھا وہ پاودر میں نے بلینڈر میں ڈال دیا تین ٹیبل سپون ڈیسکیٹیڈ کوکنٹ لیول یا دو ٹیبل سپون ہیپت اس کو لے کے آپ نے اس میں ڈال دیا پیس گیا لگ سے بکرس وہاں پھر جا کے سہی نہیں پسے گا اور میں نے بلینڈر میں ڈالنا ہے وہ ہو گیا وہ ہم نے سب کچھ ڈال دیا اس میں اور اس کو ہم نے اچھی طرح بلینڈ کر دیا بلینڈ کرنے کے بعد یہ بلینڈڈ مسالہ میں نے اپنی چکن پہ ڈالا ساتھ میں میں نے اس میں اٹیلیا کا دو ٹیبل سپون ڈڈرک لسن کا پیس ڈالا تین ٹیسپون لال مرچوں کا پاودر ایک کھانے کا چمچ یا دو ٹیسپون دھنیا پاودر ایک چائے کا چمچ بھناوا کھٹاوا زیرہ ڈیر ٹیسپون ہیپت نمک اور میں نے ڈالا تھا اس میں حلدی ہاف ٹیسپون گرم مسالہ نہیں ڈالائے گرم مسالہ لیمن جوس سابت ہری مرچے اور یہ ہرا دھنیا میں اینڈ میں ڈالی گی یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال دی میرینیشن میں ٹھیک ہے میرینیشن میں جب آپ گھر میں بنائیں گے تو پیس اس کو دو گھنٹے لازمی چھوڑ دیجئے گا مسالہ لگا کے چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد میں آپ نے آدھا کا پیٹیلیا کا پامیس آلیویل آئیل دیا اور میں بھول گئی ہوں مجھے اس میں تھوڑا سوڑا 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 سوڑی کرنے کے لیے آپ اگر اس میں تھوڑا سا گھی بھی ڈال دو لیکن میں گھی نہیں ڈال رہی ہی میں تھوڑا مکھن ڈالو گی لورپاک کھا بچر اوپاوٹ 2-3 آنس اور اچھا فلیور اے گا کون کہتے ہیں کون کہتے ہیں کہ یہ صرف بیکنگ کے لیے ہوتا ہے نات اٹھال ہر چیز میں آپ لوڈ پاک یوز کر سکتے ہیں اچنا بہترین انسالٹڈ مکھن ہے ان کا اور اس کو آپ تڑکے میں استعمال کریں کوکنگ میں استعمال کریں بیکنگ میں شیلو فائنگ گریلنگ ہر چیز میں آپ لوڈ پاک یوز کر سکتے ہیں بہترین ہے چھوٹی سی چھوٹی سپر مارکٹ بڑی سی بڑی گروسری سٹور پر آپ کو لوڈ پاک ہر جگہ مل جاتا ہے اس کا سپریڈیبل بھی بہت اچھا مکھن ہوتا ہے اور ساتھ میں ان کی پاک کی کریم ٹو گڈ آج کا سوال بھی ہم کرتے ہیں آپ سے آپ کو بتانا ہے آلو سے بنیوی آلو سے بنیوے کوئی دو میتھے لیکن آج جو میں سکھا رہی ہوں اور ابھی جو آگے آلو کی کھیر سکھاؤں گی وہ نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ بھی ہیں میتھے مجھے بتائیے دو کوئی بھی آلو سے بنیوے میتھے کل ہیں اور میں نے وہی افسوس ہو رہا تھا کہ مجھے وہ بھی رکھ دینا چاہیے تھا لیکن بہرحال کرائیں گے پھر دوبارہ اوکے تو اب آپ کو یہ آج کا سوال ہے اور آپ جلدی جلدی اتنے سیل فونز اٹھائیں اس پر جا کے لکھیں مسالہ ایم ایم اپنا نام اپنا پتہ اپنا شہر کا نام لکھیں ٹیپل ایٹ ون پر بھیج دی ویڈیو این آئی سی کارڈ نمبر اوکے ٹھیک ہے سمجھا گیا نا پھر ہم نے تیل گرم کیا جائے گا ایک دالچینی کا ٹکڑا تین چار کالی میرش تین چار لانگ اور میں نے اس میں ڈالا تھا تین چار چھوٹی لائچ یہ سب کچھ ڈال کے یہ جو میرینیٹر چکن تھی آپ نے اس میں ڈال دیا میں نے آلو بھی ساتھی ڈال دیا اس کی وجہ تھی وجہ یہ تھی سات آلو ڈالنے کی کہ یہاں کے آلو ذرا دیر سے گلتی چکن گل جاتی ہے آلو نہیں گلتی تو میں نے آلو کو ساتھی ڈال دیا تاکہ چکن اور آلو سائی سے ڈال جائے پانی میں نے نہیں شامل کیا اس لیے نہیں ڈالا کہ دہن کا پانی چکن کا اپنا پانی بلینڈی ٹومیٹو تو میں نہیں تھی میں نے اس کی وجہ پانی کسی نے آپ کو معنی نہیں کیا ایک کپ پانی بلکل ڈال سکتے ہیں میں دیکھوں گی مجھے کتنا اس کا شوربہ چاہیے اگر مجھے شوربے کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی تو میں بلکل ڈالوں گی ٹھیک ہے اوکے بریک ہے ہاں اچھا اپنے آریوں کی سیکنڈ ریسپی پہ آلو کے گلاب جامن لیکن بریک آ چکی ہے تو میں آپ کو صرف بتا کے جا رہی ہوں شیرے کا کہ اس کے شیرے کے لیے مجھے ایک کپ چینی چاہیے ٹھیک ہے شیرے کے لیے چینی ایک کپ ہو گئی اس میں دلڈ کپ پانی جائے گا الائچی پاوڈر ایک ٹی سپون اور ار کے گلاب ایک ٹی سپون ار کے گلاب اور الائچی تھوڑی سی میں بھی ڈال رہی ہوں باقی میں باگ میں ڈالوں گی اور ار کے گلاب میں ڈالوں گی ٹھیک ہے اچھا اس میں ہم ڈیرڈ کپ پانی ڈال رہے ہیں اور اس کو میں اتنی دیر پکاؤں گی میکسمنم جب تک کہ چینی میری گھول جائے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ٹھیک ہے آپ کو شامدے بن رہا ہے شیرہ I hope this is clear right یہ تو آپ کو کوئی I'm sure اسو نہیں ہوگا آلو اور چکن اور آلو کی کور میں کا پس کلاس یہ دیکھیں بہترین سا ہو رہا ہے یہ اور یہ پکتے رہے گا انشاءاللہ جب تک کہ ہمارے آلو اور چکن دونوں گل جائے گی ٹھیک ہے جب تک کہ آلو اور چکن ہماری ہو جائے گی آخر میں اس میں لیمن جوس جائے گا گرم مسالہ پاوڈر جائے گا سابت ہری مرچیں جائیں گی اور ہرا دھنیا جائے گا that's it ٹھیک ہے آتے ہم آلو کے گلاب چامد پہ اچھا دو تین ضروری ہدایت سب میں پہلی یہ آلو آپ کے چکنے نہیں ہونے چاہیے please آلو آپ کے بالکل سوکھے ہوئے چاہیے mash کرنے کے بعد اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے گیلے نہیں ہونے چاہیے چکنے نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایک بڑا آلو لے لو یا دو درمیانے آلو لے لو میرے دو درمیانے ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طرح سے بوائل کیا mash کیا اور میں نے پتہ کیا کیا تھا جب آلو گل گیا تھا تو میں نے اس کو اپنی پتیلی میں رکھے ذرا سا تیز آنچ کر دی تھی تاکہ اس کا جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ سوک جائے اسی میں تاکہ پانی نہ رہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو ہم نے mash کر کے یہاں رکھا ہوا ہے اچھے یہاں میرا شیرہ کو کھو رہا ہے ایک کپ چینی اور ڈیڑھ کپ پانی السلام علیکم ہلو اسلام علیکم آپ جانی جی والیکم السلام کیسی ہیں آپ اللہ کا بہت شکر احسان الحمدللہ آپ کا شو آپ پہ جانی بہت ہی اچھا ہے ہم لوگ آپ کا شو بہت ہی پسند کرتے ہیں یہ پٹاٹو ویک جو آپ نے رکھتا ہے انشاءاللہ ہم لوگ آپ کی رسپی ضرور ہیں ہمیں بہت ہی اچھا ہی آلو کی میٹھے چاہ آلو کی میٹھی چاہ چاہ لسی جی اور شاہی آلو کی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے شاہی کھیر آلو کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے بہت شکریہ اچھا یہ دیکھیں آلو کا سمجھ آگیا یہ بہت ضروری سٹیپ ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دیا اب اس میں آپ ڈالیں گے تین ٹیبل سپون پاوڈر ملک اور کون سا پاوڈر ملک لازم ہے کوئی ایسا ویسا پاوڈر ملک دی جائے گا اس میں وہی جائے گا پیلا والا دبا جس کا ہوتا ہے جس پہ ماما اور بچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ لازمی آپ کو وہی والا ڈالنا ہے تین ٹیبل سپون وہ چلا گیا تین ٹیبل سپون آپ کو اس میں میردہ ڈالنا ہے آپ کی رسپی میں دو لکھا ہوئے لیکن دو نہیں ہے تین ہے وان ٹو ٹھیک ہے اور آپ اس میں ڈالیں گے گھی ہاف ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور آپ اس میں ڈالیں گے ایک چھٹکی برائے نام سوڈا یا بریکنگ پاورڈر کچھ بھی ڈال دیں لکھا نہیں ہے میں لکھنا بھول گئی تھی ایک چھٹکی یہ دیکھیں اب اس کو آپ کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بہت زیادہ رگڑنا نہیں ہے جس طرح ہم خوئے کی گلاب جامن کو اور پاورڈ میل کی گلاب جامن کو ہم کرتے ہیں اس طرح نہیں رگڑنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کو ہلو اسلام علیکم کیسے آپ والیکم السلام بیٹا آپ کیسے ہیں الحمدلل آپ کی دعائیں ہیں اور ہاتھی اس بیتوشیز آپ کی دعائیں ہیں آپ کی دعائیں ہیں ہاتھی ریسل ایٹرنل تیز آمین چو مامی آپ کی یاد ہے بیٹا آپ کو جی 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 اور آپ کو اسلامی نیویر کی بہت چاری بیسیش آپ کی تین کو اور بیسیش پورا نیوید پتیٹو ویگ تو ایم مستیم ایم کیا ویگا جی جی لائی سیمیگ نہیں آرہا ہے پشلا ہفتہ پورا آرہا 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 بات اب سدن کیا ہو گیا چلے انشاءاللہ ہوپفولی آجائے گا انشاءاللہ اور لکن پورور تو دس پتیٹو ویگ آرہا لکن پورور نہیں آیا تو مرے یوٹیوب پہ درور بیکھ لوں گی اور ترائی کرو گی اور دھر ساری دوائیں آپ کے لیے خیال رجھی اپنا اللہ فرد بیٹا 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 آج میرے مرہوم والد کی بردے ہوتی تھی 9 آگست کو پریز ایک ایک فاتیا پر دی دے گا ان کے لیے اللہ پاک میرے باپ کو ماں باپ کو دونوں کو جنت الفردوس عطا فرما اللہ پاک ٹھیک ہے یہ دیکھیں سٹکی نہیں ہونا چاہیے دو الحمدلاللہ اب ہم اس کے بنائیں گے بالز اپنے ہاتھ کو گریس کر لی جئے گا را سے پہلے ہوں آپ نے ایسے پہلے и Changi کے دو کے دن اللہ چاہی Shin lite کوئی ایک تار کوئی دو تار کا چکڑ نہیں ہے موسیقی کھانے میں بہت مزیقے ہوتے ہیں یہ موسیقی لے لیجے ٹھیک ہے جب تک میں یہ بنا رہی ہوں ہم چلتے ہیں بریک کی طرف مرتے ہیں آپ سے بریک کے بعد موسیقی گلاب جامن آپ کا شیرہ گرم ہے گرم ہی ہونا چاہیے اور جیسے ہی گلاب جامن ہو جائیں گے میں اس کو گرم شیرے میں ڈالوں گی اور ڈھک بوں گی موسیقی 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 کے لئے یہ فرائے ہوں گے السلام علیکم السلام علیکم جیتے رہیے کیسے ہیں آپ اللہ کا بہت شکر احسان ہے میرے رب کا شکر ہے آج میری کال مل گئی ہے بولو بیٹا بولو اوہی اللہ بیٹا اے ہس سو سیڈ تیس چمچ نہیں ہلانا ہے اچھا یہ دیکھیں میں کس طرح ہلا رہی ہیں اپنی کھڑھائی کو خیر بھی ہوتی ہے چلیں میسیج کریں سوچ کے صرف اور صرف دو منٹ کے لئے میں اس کا چولہ کھولوں گی اور ڈھککن ڈھاک دوں گی بس تاکہ اندر تک شیرہ جزب ہو جائے اور ذرا سے ہمارے گلاب جامن اندر تک شیرہ جائے گا سوفٹ ہوں گے اور خیر ایسے ہی ایسے موں میں گھل رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ذرا سے معمولی سے اور پھولیں گے اگر آپ کو بڑا سائز سے یا بڑا آلو پھر آپ کے ایک بڑے آلو میں ساتھ آٹھ بنیں گے ہمارے پھولیں گے اس کا چیز رہے ہیں موسیقی السلام علیکم السلام علیکم آپ کیسی ہیں اللہ کا سب شکر زورا مجھے آپ سے کام ہے میں آپ کا نمبر ڈھونڈھونڈھونڈھونڈھونڈھگئی آپ اتنا نمبر چھوڑ دو ادھر اچھا تو ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گی ہاں مجھے آپ کو پاپڑ آرڈر کرنے سے اچھا وہ سوری میں آپ کو دینے آنے والی تھی لیکن آرڈر پہ اچھا اوکے اوکے آپا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا آج کا کوئی سوال ہے آپا جی آج کا سوال ہے آلو سے بنیوی آلو سے بنیوی دو میتھے بتا دیں کھین اور گلاب جامون کے علاوہ اچھا پہلے تو آلو کی برشی بیری گوڈ اور آلو کی میچھی سکیا ٹھیک ہے بس دو کافی ہیں اچھا اوکے آپ کو بیشی کر رہے ہیں میں آپ کو پہنچا دوں گی ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے میں نے اس کا شیرے کا پتی جلا دیا ہے اور اس کا کر دیا ہے بند سرف دو منٹ پکاؤں گی سرف دو منٹ اور ہم آ جائیں گے اپنی چیزی پوٹیٹوز ہاں نہیں بیک ہے بہت کوئی جلدی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تھی خوشبو آ رہی ہے ٹھیک ہے اب اس میں جا رہا ہے لیمن جوس ہری مٹھیں سابت ہرہ دھنیا تھولا بین اور گرہ مسالہ پاودر ٹھیک ہے جی ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ٹھیک ہے جناب ہمارے گلاب جامون دیکھیں جی ماشااللہ دھر بھی نکال دیئے میں نے الگ سے انڈیویجرل سرونگ اس میں بھی کر دیئے یہ ہمارا ویڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب کورما بھی دم پہ ہے اور میں نے ایک کترہ پانی نہیں ڈالا ہے مجھے شوربہ بھی جتنا چاہیے وہ ہے یہ اچھی خوشبہ آ رہی ہے بس اب میں اس کا ہلکا دم پہ چھوڑ رہی ہوں تاکہ تیل اوپر آ جائے اچھا جی چیزی پوٹیٹوز چیزی پوٹیٹوز کے لیے آپ کو ایک کھلو آلو چاہیے جس کے آپ نے موٹے موٹے ویڈز کاٹ لیے ٹھیک ہے اور بوائل کر لیے اب آپ کو کھڑا کیا ہے آپ کو ادرا کھلسن چاہیے ایتالیا کا ون ٹیبل سپون کچپ پو ٹیبل سپون پھر مجھے چاہیے اس میں سالٹ پھر مجھے چیزی پوٹیٹوز پھر مجھے چیزی پوٹیٹوز ون ٹیسپون چیزی پاوڈر چلا گیا اورنج کلر ایک چھٹکی تندوری کلر کون فلاور ایتالیا کا ہاف کپ اس کو آپ کو اچھی طرح سے مکس کر کے آلو اس میں کوٹ کرنے اور پھر آلو کو فرائے کرنے کچھ پاٹیٹوز اسلام علیکم جا لگا آپ جا لگا آپ جا لگا شکر شکر سفیا I'm good how are you I'm fine thank you thank you so much for the awesome wonderful week all the best thank you so much atpa for the awesome recipes I'm really enjoying it chale great بلکل بناوں گی بلکل بناوں گی آپ سے مجھے ایک بات پوچھنا ہے کہ جو آلو آپ یہ بنا رہے ہیں ان کو ہم اے فائے کر سکتے ہیں یہ والے کو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بے کھول کر سکتے ہیں آپ کو پتے ہیں آج کل ڈائیٹ کا ہرے کو پرابلم ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے ڈائیٹ کا آپ تو اتنی دبلی پتلی ہو آپ کو اب گینڈ ویٹ کر رہے ہیں دی رہے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں اس کو اے فائر میں بلکل کر سکتے ہیں سانی سے جائے گا میں نے اس سال رمضان میں سے بہت شان سے ایر فرائر خریدا اور میں نے بچوں کو سویرا کھم نے کہا نہیں یہ دفعہ we all need to lose weight اور ہم اس میں سب کچھ کریں گے اب یقین کرو کھولا تکی یہ پیک پڑا ہوئے ڈیپ فرائے پھر اس کی سوس بنے گی آلو گلے ہوئے ہیں بہت اچھی طرح سے ہینڈل کی دیئے گا ایسا نہ ہو کہ ٹوٹنے لگ جائیں بہت اچھوڑے ہیں بہت اچھوڑے ہیں جائیں گے ہی اچھوڑے ہیں واہ یہ دیکھیں اب اس کی ہم چیزی سوس بنائیں گے you can serve this at a dinner party or as starter also starter کے طور پہ بھی serve کر سکنے very crispy ہوتے ہیں because of cornflour موٹے کٹیے گا یہ ایک کا پتلا کٹا ہوا ہے تو ٹوٹتا ہے پھر اس کی سوس بہت مزی کی ہے چیزی سوس آپ خود بنا لیں گھر پہ جیسی ناچوز کی چیزی سوس بنتی ہے یا تو پھر آپ کو پتہ ہے فیش ٹریٹ کا برینڈ فیش ٹریٹ کی چیزی سوس ملتی ہے باٹل میں کراچی میں ہر جگہ ملتی ہے دوبائی میں فیش ٹریٹ کی چیزی سوس جان چھٹ جاتی ہے میں نے بھی وہی لیے جی لے لیں ٹھیک ہے اس کو میں فرائی کر کے نکال رہی ہوں ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں جی جناب ایسی پیلے رنگ کی ہوتی ہیں وہ آپ چھے ڈالنی ہے آپ کو ٹھیک ہے اور میں نے اس میں تھوڑی مسترد اور وہ بھی ڈالی تھی چیلی پاوڈر وہاں میں نے تو فریش ٹریٹ کی چیزی سوس ملتی ہے ہر جگہ اوکے اب میں بنا رہی ہوں اس کی سوس اچھا اس کی سوس پھنانے کے لیے ہمیں چاہیے اوائل کورٹر کپ اسی میں سے ہی لیں گے ٹھیک ہے کورٹر کپ اوائل لے لیا اب آپ کو پیاز چاہیے اس کے لیے تین تین پیاز لے کے اس کو آپ نے گول سلائسز کرنی ہے گول سلائسز کرنے پھر بیٹ سے آدھا کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کرنے کے بعد آپ نے اس میں انیانز رالنی ہے انیانز کے بعد آپ کیاپسکم ڈالیں گے کیاپسکم میں ایک ہکھی ویے بہت اچھی لگتی ہے پیاز نہیں پسندے زیادہ دو ڈال دو بہت پیز ایڈ تھڑا ساپٹ کرو گی ہمارا علو وہ بھی ہو گیا چکن علو کورمہ بھی نکل گیا گلاب جامن بھی ہو گیا بس یہ بھی ہو رہا ہے تھوڑا سا پیاز کو سافت کریں گے زیادہ نہیں دو سے تین منٹ پھر اس میں شملا میریج ڈالیں گے شملا میریج ڈالنے کے بعد اس میں ہوت ان سپائسی کیچپ جائے گی سرکا جائے گا دو سے تین ٹیبل سپون سویا ساوس جائے گی ون ٹیبل سپون ہنی جائے گا ایٹالیا کا یہ پوری بوٹل ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون تھوڑا سا ہی ہے ٹھیک ہے اور اس میں جائے گا چیزی ساوس کیپسکم کیپسکم کے بعد کوئی نمک شمک کچھ نہیں ہے سب کچھ اس میں ہے ٹھیک ہے اور افکرس چیزی ساوس میں بھی ہوتا ہے سرکا کےچپ سویا ساوس گرہ گرگ ências ریکب گرہ چیزی ساوس اشب چیز survivor بزنی گه گرہ جیزی تاریہ کا بہترین ہنی 1 کپ چیزی سوچ چولہ بند واؤ مزی کے ہوتے ہیں بچوں کی اید ہوتی ہے ایک ایک کر کے ڈالیے اچھے گلے ہوئیں اور تھوڑا سا یہ بھی ڈال دیں ہری پیاز اور تھوڑی سی ہم دش میں اوپر سے ڈالیں گے سمجھ آ گیا چلیں جی آپ لوگ بڑھئے بریک کی طرف اور میں اس کو اچھا سا ایک ایک کر کے مکس کر رہی ہوں اس میں اور پھر اس کو ہم اپنے دش میں نکالیں گے ہری پیاز سے گانش کریں گے اور آپ کو پیش کریں گے stay with us keep watching مسالہ مانگ اور وہ نکال دیا ہے آلو چکن کورما وہ دیکھتے جائیں میرے گلاب جامون ہم دیکھتے جائیں ٹھیک ہے میرے ہی تو ہے stay with us موسیقا موسیقا آلو کے گلاب جامن شیرے کے لیے اجزہ چینی ایک کپ پانی ڈیڑھ کپ الائچی پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ پرکے گلاب ایک کھانے کا چمچہ جامن کے لیے اجزہ ابلے کچھلے آلو دو عدد میدہ دو کھانے کی چمچے خشک دو دو کھانے کی چمچے گی آدھا کھانے کا چمچہ ترکیم شیرہ بنانے کے لیے ایک پین میں تمام اجزہ پکائیں اور نکال لیں جاون کے لیے تمام اجزہ مکس کر کے ڈو بنا لیں اب اس میں خشک دودھ اور بیکنگ پاورڈر شامل کریں اور گریس کے ہاتھوں سے چھوٹی چھوٹی بالز بنائیں پھر اسے شیرے میں ڈال کر مزیدار آلو کے گلاب جامن سرف کریں چیزی پوٹیٹوز اجزہ ابلے آلو ایک کھانے کا چمچہ ہارڈ ان سپائیسی کیچپ چار کھانے کا چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ پسی لال میرچ ایک چاہ کا چمچہ اورنج کلر ایک چھوٹکی ہری پیاس آدھا کپ کون فلاہ آدھا کپ سوس کے لیے اجزہ تیل ایک چوتھائی کپ شملہ میرچ ایک ادت پیاس دین ادت ہوت سپائیسی کیچپ چار کھانے کی چمچے سرکہ دو کھانے کی چمچے سویا سوس ایک کھانے کی چمچہ شہد دو کھانے کی چمچے چیزی سوس ایک کپ ترکیب ابلے آلووں کو ادھا کلیسن کا پیسٹ کیچپ نمک پسی لال میرچ اور کون فلاہ میں ٹوس کریں اور تیل میں ڈی فرائے کر لیں اب ایک بول میں سوس کے اجزہ مکس کر لیں پھر ایک کڑاہی میں تیل گرم کر کے پیاس سوسس اور شملہ میرچ ڈال کے فرائے کریں اس کے بعد اس میں آلو اور ہری پیاس مکس کر کے سیف کریں چکن آلو قورما اجزہ چکن ایک کلو دہی تین چاہ تھائی کپ ادھا کلیسن کا پیسٹ دو خانی کے چمچے دھنیا پاوڈر ایک خانی کے چمچہ حلدی پاوڈر آدھا چاہ کے چمچہ پسی لال میرچ تین چاہ کے چمچے پسی گرم سالہ تین چاہ تھائی چاہ کے چمچہ بنا زیرہ ایک چاہ کے چمچہ پسی ٹیماتر دو ادھد درمیانے آلو چار ادھد تیل آدھا کپ پاوڈر آنکا پھول ایک ادھد پھالے مرچ چار ادھد ہری لائچی تین ادھد لانگ چار ادھد دارچینی ایک ٹکڑا ہرہ دھنیا دوسری تین کھانی کے چمچے کٹی ہری مرچیں دو ادھد پسی کاجو چار کھانی کے چمچے پسی گھوڑا تین کھانی کے چمچے پیاس دو ادھد ہری مرچیں چار ادھد سرکی بلینڈر میں دہی پیاس ہری مرچیں کھوڑا اور کاجو ڈال کے بلینڈ کر لیں اب اس پیسٹ میں چکن کو درہ کلیسن کا پیسٹ دھنیا حلدی پسی لال مرچ پسا گرم مسالہ زیرہ اور ٹیمارٹر میں میرینیٹ کر لیں پھر تیل گرم کر کے میرینیٹ کی ہوئی چکن کو تمام ثابت گرم مسالوں کے ساتھ دس منٹ اچھی طرح فرائے کر لیں اب اس میں آلو اور پانی شامل کر کے ڈھک کر پکائیں آخر میں ہرا دھنیا ہری مرچیں اور لیمون کا رس دال کے دم دیں اور سوف کر دیں جی جناب ویلکم پیک آئی ہوپ آپ کا کشو اچھا لگا ہوگا پہلا ویک ماندے والا جس میں ہم نے بنایا تھا چکن آلو کورما اور یہ دیکھیں آف اللہ تے مزیگ ہے چیزی پٹیٹوز اور اس کے پاد میں پٹیٹو کے گلاب جاوان پٹیٹو گلاب جاوان ٹھیک ہے ضرور ٹرائے کی دیے ضرور بنائیے اپنا فیگ بیگ دیجے کل بھی جو اوملیٹ ہے اٹیلین سٹائل کا وہ اوملیٹ ہے پٹیٹو کے ساتھ اور اور کیا ہے بتاؤ بیٹا اور کیا ہے آج آج کی ہماری وینر ہے کراچی سے زورا زورا آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور انشاءاللہ آپ تک کچھ ہی دن میں کال آئے گی اور آپ تک آپ کا کس پہنچا دیا جائے گا کل کا مینیو آپ گوش بن رہا ہے آج داوت میں گرین مسالہ رائس یہ تو آج کا کل چکن آلو پراتھا ہے اور کباب ہے ایک اٹیلین پوٹیٹو اوملیٹ ہے اور ایک کباب چکن آلو کا اور شکن بینج بنے گی وہ ہیرے بان سے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ کل تو ساتھ دیجئے گا میرا گیارہ سے ساڑھے بارہ پر تک انشاءاللہ ہوتا اللہ کل آپ سے ملاقات کریں گے زندگی بخیر اپنا اپنے گھر والا کا بہت زیادہ خیال رکھئے اور ماس پہنیے ڈبل ماس پہن کے بہا نکلیں آج کراچی والوں کو کہہ رہی ہوں لاکڈاؤن کھل گیا ہے تو یہ نہیں کہ پریز آپ لوگ بزار میں قید جس طرح قید سے چھوٹنے اس طرح نکل جائے نہ کریں پریز نہ کریں پھر وہی حشر ہو جائے گا تھوڑا سا ہم بہتری کی طرف آتے ہیں اور پھر وہی ہو جاتا ہے نہ کریں دوسروں کی زندگیوں کا خیال رکھیں اور اپنا بھی ساتھ خیال رکھیں ٹھیک ہے جی ٹیک کیر پھر انشاءالا ملتیں زندگی بخیال کر اللہ فیت موسیقی موسیقی اور بہتری نئی مزیدار تمام شیف کی ریسپیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز